اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ خیریت سے ہیں آج ایک ایونٹ ہم اٹینڈ کرنے جا رہے ہیں جی الیون میں ایونٹ ہو رہا ہے دہ بلیک ہول میں یہ ایک جگہ ہے وہاں پر یہ ایونٹ ہو رہا ہے مجھے میرے ایک دوست بڑے اچھی دوست انہوں نے انوائٹ کیا تھا وہاں پر ڈاکٹر اشرف اقبال آ رہے ہیں ڈاکٹر اشرف اقبال سیکس میں ہوا کرتے تھے فارمر فیکلٹی ممبر تھے سیکس میں وہاں پر انہوں نے ایک پروگرام کا آغاز کیا تھا آئی ٹی ایل کے نام سے انویٹیو ٹیکنالوجیز لرننگ کے حوالے سے آج وہاں پر ایز سپیکر آئے ہیں اور وہ بات کرنے جا رہے ہیں چیٹ جی پی ٹی پہ اور جیو جبرا پہ تو مجھے میرے دوست نے انوائٹ کیا تھا کہ آپ بھی آ کے اٹینڈ کریں تو میں وہاں جا رہا ہوں آج کا ایونٹ آج ہم کور کر رہے ہیں آیان بھی میرے ساتھ جا رہے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کیسا جو ہے ماحول ہے اور یہ ایونٹ کیسا جاتا ہے تو ابھی آپ یہ یہ ویو ہے دوپیر کے تقریباً دو بج گئے ہیں تھوڑی سی گرمی شروع ہوئی ہے لیکن اپنی زیادہ نہیں ہے تو ابھی وہاں جا کے آپ سے ملتے ہیں تو دوستو ابھی ہم یہاں پر بلیک ہول میں پہنچ چکے ہیں میں بلیک ہول آپ کو دکھاتا ہوں یہ ہے بلیک ہول کی بلڈنگ یہاں پر یہ ایونٹ ہونا ہے ابھی ہم اندر جائیں گے یہ جی الیون تری میں ہے تو ابھی ہم دیکھتے ہیں اپنے دوست سے بھی ملاقات کرتے ہیں وہ آئے ہیں یا نہیں آئے تو ابھی ان سے بات کر لیں اندر جا رہے ہیں ابھی ہم بلیک ہول ہم نے اس کو یوٹیوب پہ ہی دیکھا ہے اور مجھے یہ تو پتا تھا کہ ہمارے دوست ہیں وہ اس میں انوالو ہیں تو انہوں نے فرس ٹائم انوائٹ کیا تھا اس کی ہسٹری جو ہے وہ ہم اپنے جو دوست ہیں اس سے فائند کرتے ہیں یہ کیسے کام کرتا ہے اس کے ارگنائزرز کون ہے اور کیسے ایونٹ یہاں پر ہوتے ہیں تو آپ نے شاید یوٹیوب پہ اس کو دیکھا ہو تو آج اس کو ایونٹ کو ہم کور کرتے ہیں ایز یویجیل بہت پہلے ہم آگے ایان بھی انتظار کر رہے ہیں ہم بہت پہلے آگے ہیں تو پھر آپ سے بھی ملاقات کرتے ہیں روڑی دیو تک تو یہ میرے دوست ہے نیر سلام علیکم آپ اس کو بتھا رہے ہیں لیکن جو بھی سن رہے ہیں یا دیکھر ہے اس کو ہم بڑے پرانے دوست ہیں ایم ایسی سے دوست ہیں ایم ایسی ایم فل پھر آگے انہوں نے ہی مجھے انوائیٹ کیا ہے نیر آفاق کیا ہے یہ بھی بڑے مشہور ہیں ان کا بھی کبھی انٹرویو کہیں گے تو وہ نیر کیا ہے نو ایچ ایدر سیس ٹو تھاؤزن سکس میں فیزکس میں کر رہا تھا ہم فل پھر آسف جو ہے یہ نیر میں تھے اور ہم ایک شام اتفاق سے یونیورسٹی بس میں ملے تھے بڑی فیمیس سٹوری ہے بس میں ملے تھے واقعی میں نے ایک سیٹ پہ بک رکھی ہوئی تھی نہیں بس چل رہی تھی اور یہ کھڑے ہوئے تھے اور چلتی بس میں یہ کتاب پڑھ رہے تھے اور کتاب ایف ایم ناٹ رونگ وہ تھی سید محمد تکی کی تاریخ رکھائے ہاتھ ہاں تاریخ رکھائے ہاتھ جو انہوں نے اس دن سینٹر لائبری کی جو فوٹو سٹیٹ شاپ ہے وہاں سے وہاں سے فوٹوکاپی کھروا کے جلد کروائی گئی مجھے لگا کہ یہ میری طاعت کی آدمی ہے حالانکہ میں اتنا پڑھتا نہیں ہوں لیکن کتاب سے مجھے محبت ضرور ہے سیئی 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 چلیں ڈیٹیل میں کبھی پھر بات کریں گے تو ابھی تھوڑا سا یہ بتائیں بلیک ہول کا پروجیکٹ جو ہے کیونکہ میں اسے آج کور بھی کر رہا ہوں تو یہ ایک کون رن کرتا ہے اس کو اور بڑی فیمیس پسنیلٹیز بھی یہاں پر آتی ہیں اس کے لیے مختصر جواب تو جو ہوگا کہ آپ اس کے درچیک پر جائیں بلیک ہول ڈوٹ پی کے وہاں پر آپ کو اس کی جو فیلوسفی ہے یا جو اس کی جو لیشن سٹیپنٹ ہے وہ بھی مل جائے گی بورڈ ممبرز بھی مل جائیں گے تین ممبرز بھی ہر طرح کی تفصیل آپ کو وہاں سے مل جائے گی میں یہاں پر البتہ یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ بلیک ہول میں ایکٹیویٹیز کس لوگیت کی ہوتی ہیں اور کیا اچیف کرنے کی پوشش ہے تو آپ دیکھیں ہمارے سماج میں بہت گھٹن ہیں اور وہ گھٹن کی اثرات بہت ہی منفی ہیں یہاں مقالمی کی فضاء نہیں ہے یہاں لوگ ایک دوسرے کو سنتے نہیں ہیں اور جب مقالمہ نہیں ہوتا تو پھر زہر ہے کہ پھر ایک دونیاں بھی آتی ہیں ایک دورتیں بھی آتی ہیں اور آپ کے اندر ایک سیمس آف انسیکیورٹی بھی آ جاتی ہے ایک دوسرے کو سننا ایک دوسرے کو سمجھنا بہت ضروری ہے کسی بھی ہلڈی سوسائیٹی کے قیام کے لئے بلیک ہول اس کی ٹیگ لائن اگر آپ دیکھیں تو ہے سائنس آرٹ اور کلچر سائنس آرٹ اور کلچر آپ نے اگر ترقی کی دور میں آگے بڑھنا ہے دنیا کے ساتھ آپ نے چلنا ہے اور اپنا آپ بنوانے تو آپ کو سائنس یا اس کو اب نہیں کہیے ایک ایک کریٹیکل ریزننگ ایک لوجیکل تھنکنگ جو ہے وہ آپ کو درکار دی آرٹ اور کلچر جو ہے یہ ظاہر ہے کہ صرف سائنس اکیلی آپ کو کہیں نہیں لے کر جائے گی ایک متوازن شخصیت اور ایک متوازن سماج کے قیام کے لئے ضروری ہے کہ آپ اپنے ساتھ جو ہے یہ آرٹ کو بھی لے کر چلیں اور آپ اپنے کلچر کو بھی لے کر چلیں ہاں جو کلچر میں جو چیزیں آپ سمجھے کہ اچھی نہیں آئیں ظاہرہ ان کو تبدیل کریں لیکن وہ بزورے شمشیر تو نہیں ہوں گی نا تو گفتگو کرکے ہوں گے بلیک ہول جو ہے اس کا بقاعدہ افتتا ہوا تھا پچھلے برس پانچ مارچ کو جو ہے ابھی نیا ہے یہ ابھی ہاں ڈیکھے دیکھنے والے دنیا ہے filho یہ تو دیکھنے والے دنیا بتائے کھے کہ وہ اس کے بارے میں پہلے سے جانتے تھے یعنی یوتیو پہ کافی لوگ دیکھتے ہیں ہمارے کچھ سٹوڈنٹ بھی آتے ہیں نز سے یہاں پہ ابھی تک جو ہے چار سو پہندیس ساڑھے چار سو پہ اراؤنش ہائے پوکلہ پ 여자 پیار آگر جو چکے ہیں کہ سارے جو ہے فری تھے اور اوپن فر پبلک تھے اور آگے بھی یہی سلسلہ رہے گا تو یہاں پر جو آتا ہے وہ اپنی بات بھی کرتا ہے دوسروں کی بات بھی سنتا ہے یہاں پر جو موضوعات ہیں وہ ہما جو ہوتا ہے آپ یہاں پر ادر دین سائنس جو ہے یہاں پر لٹریچر کی بھی بات ہوتی ہے یہاں پر معاشیات کی بھی ہے سماجیات کی بھی ہے سہت عامہ کی بھی ہے اس کے علاوہ یہاں پر موسیقی جو ہے اس کو بھی وقت دیا جاتا ہے تو یہاں جو لوگ آتے ہیں ان کا فیڈبیک تو بہت اچھا ہے آصف آپ بھی ضرور ادھر آئیں میں بھی ریگلر ادھر ہی آتا ہوں قریبا میں نے تو آن بھو سارے ادھر سے ہاں پر خود اٹینٹ کی ہیں اور سیکھنے کے لیے بہت اچھی ایک پلیس ہے اسلامباد میں اس طرح کی جو کمیونٹی جو ایک آپ سینٹر کہہ لیں یا جگہ کہہ لیں وہ بڑی نایاب ہے کہ آپ کو ملے اور ہاں صرف ایونٹس نہیں ہوتے آصف آپ کو سامنے لائبریڈی بکھائی دے رہی ہوگی یہ سامنے جو ہے لائبریڈی ہے لائبریڈی ہے آپ لائبریڈی سے سینٹر کے اوپر جائیں تو آپ کو بچوں کی لائب ملے گے اور لہذا کتابیں پڑھنی ہیں اپنا یمیورسٹی کا کام بھی کرنا ہے آپ کو ایک کرسکون جگہ چاہیے تو تشریف لیں بچوں کو آپ نے سائنس سکھانی ہے غیر روائیتی طریقے سے غیر روائیتی طریقے سے مرد ہمارے ہاں جو رٹے بازی چل رہی ہوتی ہے اور جو ڈانڈ پٹ کے پرہا جاتا ہے اس سے ہٹ کر ان اصولوں کی بنیاد پر جس کو پوری دنیا پریکٹس کر رہی ہے یعنی عملی تجربے کے ذریعے اور کھیلی کھیل میں کھیل کھلونوں کے ذریعے تو وہ بہت دلچسپ ہوگا بچوں کے لئے سائنس سکھنے تو لیب میں کیا ہے لیب میں کوئی اسٹومنٹس رکھے ہوئے ہیں جو کہ بچے اس پر ایکسپریمنٹ کو عیرہ کرتے ہیں جو جو سائنٹلی گیجٹس ہیں نا آپ جانتے ہوں جو سکھانے کے لئے کھلونے ہیں آپ نے الیکٹر میکنیٹیزم دیکھنی ہے آپ نے لائٹ کے ایکسپریمنٹ کرنے ایکسا ہوں جو آپ شکولوں کالجوں یا یونیورسٹیز میں کرتے ہیں جو باہر کے دنیا میں جو گیجٹس پیرا یوز ہوتے ہیں جو ان کے بچے کھیلتے ہیں وہ کھیلی کھیل بھی ہے اور وہ لرننگ بھی ہے اور اس میں کریوسٹی بھی ہے دلچسپی بھی ہے جن اصولوں پر چل رہی ہوتے ہیں وہ اصول پہلے بچوں کو سمجھائے جاتے ہیں اور پھر وہ خود اس کو اس کی امپلیمیٹیشن میں اس کا اطلاق دیکھر ہو ٹھیک ٹھیک ہے تو آج کا ایونٹ پھر کور کرتے ہیں آج پرویزد بھائی آرہے ہیں نہیں ان کا آج نہیں ہے آج آپ کی فیلڈ کا ہی ہے ڈیفرینشل کھولس میں جانتا ہوں ڈکر اشرف اکبار ڈکر اشرف اکبار صحابہ حال جن اور چیٹ جی پی ٹی کا بڑا آشور شرابہ ہے لئے ہیں اس کو دیکھیں گے ہم اور جیو 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 جیبرا جو اس کے علاوہ ڈاکٹر اے اے اچھ نیر وغیرہ آ رہے ہیں؟ اے اے اچھ نیر صاحب بھی آن اور آف آتے ہیں زیادہ تک تو ایڈوکیشن کے مسائل اور ریفارم کے بھی جو ہمارے ایڈوکیشنل ایشوز ان کی وہ ڈائیگنوز کرتے ہیں پھر کچھ سولوشن دیتے ہیں تو پرویز ہوت بھائی جو ہے وہ زیادہ تک تو زیرا سائنس سے متعلق ہوتے ہیں ریسنٹلی بائیدہ دے ان کا پوہبیلٹی اور سٹیسٹک پہ جو ہے وہ دے بھائی جو ہے وہ دے بھائی جو ہے آپ جائیے ان کی ویب سائٹ پہ یا یوٹیوب پہ جائیں تو آپ کو موڈیول ون مل جائے گا دیکھ اس 10 نیچرز بہت ان انشاء نیچرز ٹھیک 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 تو یہ بھی ہم منٹر ہو رہے ہیں بھائی جو سمینار میں یہ کچھ اس طرح سے ہے یہ سامنے ہے یہاں سے ڈیو ہے یہاں پر ایوینٹ ہونا ہے یہاں پر ایک دوست ہے بھائی یہاں ملے ابھی یہ جو ڈرائنگ کرتے ہیں یہ بڑی فیسینیٹنگ ہوتی ہے یہاں پر ہم جب یوٹیوب پہ دیکھتے ہیں اس کو یہ سامنے جو ہے جگہ ہے تو ایوینٹ جیسی شروع ہوتا ہے پھر آپ کو ملوائیں گے دوستو یہ تھا ایک چھوٹا سا سیشن ڈاکٹر اشرف اقبال ابھی انٹروڈکشن لے رہے تھے تو ابھی ہم جا رہے ہیں تو پھر کبھی کسی اور سیشن میں بھی آپ کے ملاقات کسی اور کچھ اور لوگوں سے کروائیں گے جب ڈاکٹر پرویزد بھائی کا ہوگا سیشن یا کچھ اور لوگوں کا تو ابھی وہ سیشن چل رہا تھا ابھی ہم گھر جا رہے ہیں تو آپ سے اگلے ویلوگ میں ملاقات کرتے ہیں ڈاکٹر پرویزد